بسم اللہ الرحمن الرحیم زب سجادہ میرے والد پیر سید عبر عسین شاہ صاحب ہیں اس میں یہاں پہ ایک سارا جو ہمارا ایک نظام چل رہا ہے وہاں پہ جو بھی ڈیوٹیز ہیں وہ سب میں سر انجام دے رہا ہوں اس کے علاوہ جو شوگل ہے ہمارا نیزہ بازی کا تو یہ مسلمانوں کا کھیل ہے اور یہ نیزہ بازی ہمارے میں سمجھیں تو چار پشتوں میں اب آ رہی ہے میرے دادا پیر سید عبر عسین شاہ صاحب وہ ایچیسنین تھے ایچیسن کالج میں نواب ملک عطا صاحب کے ساتھ ان کے بیچ میٹ تھے شاید یا شاید سال سینئر یا شاید سال جونئر تھے ان سے تو وہاں سے انہوں نے صرف سکول کالج کی حد تک ایچیسن کی حد تک نیزہ بازی کی باقی گھوڑ سواری وغیرہ کرتے تھے باقی اس کے بعد میرے والد پیر سید عبر عسین شاہ صاحب انہوں نے نیزہ بازی بچپن سے شروع کی اور نائنٹین نائنٹی ٹو میں وہ پیرلائز ہو گیا بیمار ہو گیا تو میں بھی کافی چھوٹی عمر سے میں نے اپنی نیزہ بازی کا یہ شوق سلسلہ اپنے والد سے بیسیکل انسپائر تھا تو ان سے شروع کیا پھر ایچیسن کالج میں پڑتا رہا وہاں سے مجھے بھی نیزہ بازی کا گھوڑوں کا شوق لگا اس میں ابھی تک ماشاءاللہ وہ جاری ہے اور اب میرا بیٹا ہے سید عصرار عسین شاہ وہ اس وقت لاس سیونتھ میں ہے بارہ سال کا ہے اور وہ بھی تقریباً پچھلے کئی سالوں سے وہ بھی نیزہ بازی کر رہا ہے بلکل چھوٹا تھا جب سے اس نے یہ نیزہ بازی کا ایک شوق اس میں یعنی کہ والد سے آیا اپنے دادا سے آیا دوزار پندرہ سے وہ اپنی نیزہ بازی کے کر رہا ہے ٹرائلز وغیرہ کافی میلوں بھی میرے ساتھ گیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ یہ سمجھ لیں اس طرح ہے کہ اب یہ نیزہ بازی جو ہے گھوڑوں کا شوق یہ ہمارے خون میں رچ چکا ہے اور صرف یہ شوق کہنا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک چھوٹی بات ہوگی یہ ہمارے لیے ایک جنون ہے میرے دادا کے جو دادا تھے پیر سید کتب علی شاہ صاحب گھوڑے ہمارے پاس جتنا مجھے پتا ہے ان کے دور سے شروع ہیں ہمارے پاس آٹھ دس بارہ اتنے رہے شروع سے ہی اور میرے والد صاحب نے اس شوق کو بہت زیادہ بڑھایا تو تقریباً انہوں نے جب تک وہ ٹھیک رہے تو ان کے پاس تقریباً ڈیڑھ سو کے لگ بگ انہوں نے گھوڑے خود کچھ خریدے پھر ان کو کراس بریڈ کروا کے دیسی گھوڑوں کی جتنی بھی بریڈز تھی وہ ان کے پاس ساری آئی اور اب بھی الحمدللہ جو لوکل بریڈ جسے ہم دیسی گھوڑا کہتے ہیں اس کی جو بیسٹ بلڈ لائن ہے وہ اس وقت ہمارے سٹیبل میں موجود ہے اس کے علاوہ جو یہ گھوڑوں کا شوق سمجھیں میرے بزرگوں سے جس طرح آ رہا تھا میرے والد صاحب نے اسے بہت زیادہ آگے لے کے گئے اور نیزہ بازی فیلڈ میں میں سمجھتا ہوں یہ نہیں کہ صرف میرے اپنا والد کر کے نہیں لیکن نیزہ بازی فیلڈ میں انہوں نے لوگوں کو نیزہ بازی کر کے بتائی ہے کہ نیزہ بازی اس طرح کی جاتی ہے تو خیر جب میرے پاس گھوڑے آئے تو ان کے والد صاحب کے بعد کافی میں چھوٹا تھا سات آٹھ نو سال عمر تھی میری جب وہ بیمار ہوئے ہیں تو اس کے بعد گھوڑے کافی زیادہ ہمارے مر گئے تو میرے پاس تقریباً بیس بائیس بچے اس میں سے دوبارہ میں نے اپنا بریڈ کیا بریڈ کر کے گھوڑوں کو دوبارہ الحمدللہ اب سو سے اوپر ہیں میرے پاس اس وقت بھی موجود جس میں گھوڑیاں ہیں گھوڑے ہیں ان کے بچے وغیرہ بھی ہیں تو یہ ساری ہماری بیسیکلی اب یہ لوکل بریڈ ہے جو راوی کی بلڈ لائن ہے تو اس میں جو راوی کی بلڈ لائن ہے وہ بسٹ گینی جاتی ہے کسی بھی کام میں اگر آپ لگائیں تو جو راوی بلڈ لائن ہے گھوڑوں میں اس میں اگر آپ اسے ڈانس کروائیں تو وہ ڈانس میں بسٹ پرفارم کرے گا اگر آپ نیزہ بازی میں لے کے جائیں ایون کے جو پہلے چکر بلاتے تھے ہم اس میں ریس ہوتی تھی اس میں بھی جو راوی بلڈ لائن ہے وہ گھوڑا کبھی پیچھے ہارا نہیں ہے خان کمروز امان خان صاحب میرے والد صاحب کے ایجیسن کالج میں کلاس فیلو تھے ان کے بہت اچھے دوست ہیں میرے چچا بھی لگے ان کے پاس جو گھوڑے ہیں وہ بھی پیور راوی بلڈ لائن کے آ رہی ہے اور انہوں نے راوی بلڈ لائن کے علاوہ کبھی کوئی گھوڑا اپنے پاس رکھا بھی نہیں ہے تو اگر ان سے اگر آپ کا مطلب جس طرح بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ ان سے راوی کی بلڈ لائن کے بارے میں پوچھ بھی سکتے ہیں پولو اس ڈگیم آف کنگز انٹنٹ پیگنگ اس ڈگیم آف واریرز تو یہ اسی طرح لگا لیں کہ مسلمانوں کا کھیل ہے اور یہ شروع سے ہمارے میں آ رہا ہے تو باقی پاکستان میں آلموسٹ تقریباً چھ ہزار کے لگ بگ شاہ سوار ہیں جو ہر میلے منڈی میں کرتے ہیں اپنا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں پہلے کچھ سال پیچھے اگر چلے جائیں تو یہ سرکاری کمیٹیاں لگتی تھی جس میں اپنا ملے ہوتے تھے جس نے بہاران لگ گیا ہارسن کٹل شو لگ گیا تو اس میں آ کے اب وہ کافی حد تک بند ہو گیا کبھی کوئی شوقین بندہ اگر کسی ڈسٹرک ایڈمسٹریشن میں آ جائے یا کوئی ایم پی ایم اینے بن جائے یا کوئی وزیر بن جائے تو وہ اپنے ایک ذاتی انٹرسٹ میں اگر وہ کروائے اس طرح کی ایونٹس تو ہوتے ہیں نہیں تو وہ دور اب چلا گیا ہے جس طرح پہلے کمیٹیاں لگتی تھی تو یہ نیزہ باز جو ہم لوگ ہیں یہ سمجھ لیے ہم ایک خاندان ہیں ہمارے تعلق ہیں ٹھیک ہے لوگوں کے تعلق ہوتے ہیں لیکن جو ہمارا تعلق ہے وہ زیادہ یہ نیزہ باز بھائی ہیں ہمارے جن کے ساتھ ہیں اور پورے پاکستان میں تو اب یہ کہ پاکستان میں یہ چیز بہت کم ہو گئی ہے اب یہ ساری آگی پرائیویٹ سائیڈ پہ تو پرائیویٹ لائن میں اب میں بھی ایونٹس کرواتا رہا ہوں یہاں پہ بھی میں نے ارینج کی ہیں اور خیر میرے والد صاحب کے دور میں تو ہر سال یہاں پہ بہت بڑا میلہ لگتا تھا پرائیویٹ لیکن اب ان کے بعد مجھے بھی تھوڑا سا کیونکہ مصروفیت ہوتی ہے تو سیاست بھی ہے تھوڑی بہت تو اکیلا ہوں میں تو مجھے ذرا وہ بھی ساری چیزیں منیج کرنی پڑتی ہیں تو وہ پھر ہر سال کا میں نہیں کر سکتا منیج تو اس میں یہ پرائیویٹ سائیڈ پہ آنے کے بعد اس کا یہ ہو گیا کہ میلے تو کافی لگتے ہیں لیکن اب آکے کافی ایسے آرگنائزرز ہیں جو اسے بہت اچھے ٹاپ کلاس کے میلے کروا رہے ہیں تو اب پاکستان میں جس طرح چھے ہزار کے لگ بگ احشاء سوار ہیں جو پرائیویٹ ایونٹ منیج کرے گا وہ اتنا زیادہ افورڈ نہیں کر سکے گا کہ چھے کے چھے ہزار سوار وہاں پہ نیزہ بازی محصہ لیں تو یہ تو پھر سمجھیں مہینہ کے پروسیس ہوگا اسے اس نیزہ بازی کو خاتم کرنے میں تو اب آکے یہ ہے کہ لوگ انوائٹیڈ ٹیمز کی طرف آ رہے ہیں میں نے جو ایونٹس کروایا ہے میں بھی وہاں پہ انوائٹیڈ ٹیمز گلاتا ہوں اب جس طرح کہ یہاں پہ مدروٹا چیمپنشپ ہو رہی ہے شانی خان صاحب ہمارے بھائی ہیں وہ کروا رہے ہیں آرگنائزرز میں ہمارے بھائی عویس واسطی صاحب ہیں تو یہ ایک بہت اچھا ایونٹ ہو رہا ہے اس میں نیزہ بازی کے علاوہ ہورس شو بھی ہے ایرابک ہورس شو مطلب جن لوگوں نے جن بھائیوں نے ہمارے نے رکھے میں ہیں عربی گھوڑے کافی لوگوں نے یہاں پہ مانگوائے ہیں ہمارے بھائیوں نے تو بڑے اچھے ٹاپ کلاس کے گھوڑے ہیں ان کا شو ہوگا ٹین پیگنگ میں دو سے تین ایونٹس ہیں اس میں سنگل لائن ہے سیکشن ٹیم آف فور ہے سنگل انڈیویجول ہے تو اس میں یعنی کہ ویسے تو اور بھی کافی ایونٹس ہیں لیکن یہ کہ تیس اکتیس کو یہ ایونٹ آرگنائز کیا جا رہا ہے تو یہ بہت اچھا ملہ لگنے جا رہا ہے میری دلی دعائیں نیک تمنہ ہیں شانی خان صاحب کے ساتھ ہیں اس ایونٹ کے آرگنائز کے ساتھ ہیں کہ اللہ اس ایونٹ کو کامیاب کرے اور اسی طرح ہم سارے دوست بھائی ایک دوسرے سے ملتے رہیں کوئی ایک ملے پہ اگر نہیں آتا تو دوسرے پہ ملاقات ہو جاتی ہے تو میں بھی اس ایونٹ میں پارٹسپیٹ کروں گا انشاءاللہ مجھے بھی انویٹیشن ہے اس ایونٹ کا تو بڑا لوگ فورڈ کر رہے ہیں اس ایونٹ کو انشاءاللہ پریکٹس بھی اپنی جاری رکھیں گے اور اس ایونٹ کو آ کے اس میں پارٹسپیٹ کریں گے اسے کامیاب بنائیں گے ہم سب مل کے شکریہ شکریہ